نمسکار مطروں سواگت آپ کا میٹس بیدگوصل میں دوستو آج ہم چال اور بیک کے بارے میں سمجھیں گے سپیڈ یعنی کی ویلوسٹی تو دیکھیں گا اگر آپ دوستو ہمارے چینل پر نئے ہوں تو میٹس بیدگوصل کو آپ سرچ کیجئے اور پلیلسٹ میں آپ کو ویڈیو مل جائیں گی سائنس کی اور میٹس کی جو کی اسپیشل ریلوے کے لیے ہے تو آپ وہاں سے چینل کو سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو چلی ہم شروع کرتے ہیں پانچ سو پچیس کوششن سے تو کیا ہے ایک چالک سمان گتی سے اپنی کار کو چلاتا ہے اور ساٹھ سیکنڈ میں کیا ہے دو سو اٹھ ہسی میٹر کی دوری تیہ کرتا ہے گتی گیاد کریں تو دیکھیں چال برابر کتنا ہوتا ہے چال برابر ہوتا ہے کتنا فرینڈز دوری بٹے سمیں چال برابر کتنا دوری بٹے سمیں دوری بٹے کتنا سمیں یعنی کہ ڈی اپون کتنا ٹی یہ ہوتا ہے ڈی اپون ٹی اب دیکھو یہاں سے کتنا تو چال نکال لیں ہمیں اس کی دیکھو گتی گیاد کریں یعنی کہ چال چال اور کتنا دوری دوری کتنے دیکھو دوستو اٹھ ہسی اور سمیں کتنا ساٹھ بھاگ کریں گے دیکھو تو دیکھو تو چھے سے بھاگ کرو دیکھو پہلے اس کو چھے چوک چووویس اور چھےٹھے اڈتالیس دس بار کٹے آئے تو دس سبھاگ کریں تو کتنا ہے چار پوائنٹ آٹ چار پوائنٹ آٹ کتنا میٹر پٹتی سیکنڈ تو اپسن نمبر بتاو کون سا ہوگا اس کا چار پوائنٹ آٹ میٹر پٹتی سیکنڈ اپسن نمبر اے چلی آگے چلتے ہم کرن نبی میٹر لمبے پول میں تیارتی ہے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک اور پھر وہاں سے باپس اسی سیدھے پت پر تیار کر وہے دو بار میں تین سو ساٹھ میٹر کی دوری تیار کرتی ہے کرن کا اوست بے گیاد کریں تو دیکھو فرینڈز اب کیا ہے دیکھو اب کیا کرن جہاں سے چلتی ہے بہیں باپس آ جا رہی ہے آتا ہے اس کا بستھاپن ہوگا وہ سوننیا ہوگا تو جب بستھاپن سوننیا ہوگا دیکھو یہ بکتی یہاں سے چلا مان لے ایک پوائنٹ اے سے چلائی بکتی یہاں تک اور باپس وہ اسی پوائنٹ اے پر آ گیا تو بستھاپن کتنا ہوگا پھرینڈز اس کو سوننیا ہوگیا تو جب بستھاپن جب باپس بہن پر آ رہی ہے دیکھو تو اس کا بستحابن کتنا تصمیہ ہوتا ہے اس لئے اس کا اوستد بیگ جو ہوگا کتنا ہوا فرینس اس کا جو اوستد بیگ وہ بھی 0 ہوگا تو 0 مطلب 0 میٹر پر 30 سیکن چلی آگے چلتے ہم پانس اتتا یہ تو کیا ہے کسی بستو کا ترن اس کے خالی ستان میں پرتی 21 سمیہ میں ہوا پریبارتن ہے بتائیے 527 کا اوپسن نمبر اے کتنا بیگ 528 دیکھو نم لکھت میں سے کون سی ایک ڈیکٹر ماترہ ہے مطلب سدیس راسی ہے تو بتائیے بے کیا ہوتا ہے سدیس راسی ہوتا ہے اس میں دشا کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے پریمار بھی ہوتا ہے دیکھو چلی 529 کیا فریم کے سندر میں جو سمیہ کا فنکشن ہے ایک بستو کی استثیتی میں پریبارتن کی در کیا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے بتائیے تو کیا کہا جاتا ہے فرینڈز وے کہا جاتا ہے اس کو اوپسن نمبر سیس کا راٹ آنسر ہو جائے گا چلی آگے چلتے ہم کیا ہے جلدی سے ہم کوشنس کی کیا کرتے ہم پریکٹس کر لیتے ہیں دیکھو کیا ہے 530 سدیس یعنی کی ویکٹر راسی کا ادھرن کیا ہے بتائیے تو کیا ادھرن اس کا سدیس کا وے 530 کا اوپسن نمبر سیس کا راٹ آنسر چلی دیکھو کیا ہے 531 سمیہ کے ساتھ کسی وستو کا بیگ دکھانے والی گراب کو کہا جاتا ہے سمیہ کے ساتھ تو دیکھو سمیہ کے ساتھ کسی وستو کا بیگ دکھانے والی گراب کو کہا جاتا ہے دیکھو یہ دیکھو اس طرح سے کیا دیکھو مان لے یہ ٹائم ہے اور یہ کیا ہے دیکھو یہ کیا ہے اس کی ویلو سیٹی یعنی کی ویگ ہے ویلو سیٹی اس کی کیا ہے یہ بیگ ہے فرینڈس یہاں سے تو اب سمیہ کے ساتھ ویگ کو دکھانے والی کیا ہے ویگ سمیہ گراب یعنی کی اوپسن نمبر کتنا اے اوپسن ہے جو رائٹ آئنسر اس کا چلے جارے چلتے ہم کیا ہے پانس سو باتیس اوپسن چال اور اوپسن بیگ بستو کی گتی درس آتا ہے کیا دیکھو اس کے چار اوپسن دیئے ہوئے ہیں اوپسن چال اور اوپسن بیگ بتائیے کیا کہلاتا ہے دیئے گئے انترال کے دوران دیکھو اوپسن نمبر اس کا ڈی اب کیا ہے دیکھو اوپسن چال اور اوپسن بیگ کیا بستو کی گتی در ساتا کیا دیگرے انترال کے دوران کیا در ساتا ہے وہ یہ اس میں option number 10 کا right answer ہو جائے گا چلی آگے چلتے ہم کیا ہے 533 ایک بھیڑ بھاڑا بالی سڑک پر ایک بس کی گتی خالستان گتی کا ایک ادھارن ہے پتائیے تو کس کا ہے اے سمان گتی کا کیونکہ کیا ہے سڑک پر چلتی بس اے سمان گتی کا درن ہے تو اے سمان گتی میں کیا ہے کہ بی ایک سمیں کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا رہتا ہے پریبرتیت ہوتا ہے اس لیے کیا ہے اس کا مان بھیڑ سمیں سمیں جو ہے بندوں پر بھن بھن ہوتا ہے اس لیے کیا ہے یہ اے سمان گتی کا ادھارن ہے 534 کیا ہے چال دوری اور سمیں کا صحیح سمبند ہے تو چال یعنی کی اس پیڈ براغر کتنا ہوتا ہے دوری بٹے سمیں یعنی ڈسٹینس اپون ٹائم تو یہ کتنا ہو گیا اپسن نمبر بی 534 کا اپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا 535 دکھو کیا ہے تاک کالک بیگ اور اوسط بیگ تب برابر ہوتے ہیں جب بستو پتائیے 535 دکھو جب بستو کیا ہے میں جو ہے سونے طورن ہو تب یہ مرابر ہوتے ہیں دکھو کسی بستو کے بیگ میں پریبرتن کی در کو ہم کیا کہتے ہیں طورن کہتے ہیں اب اس کا ماترہ کتنا ہوتا ہے میٹر پھرتی سکن ہوتا یہ ہے کیا ہوتی ہے سدی سرازی ہوتی ہے چلیے آگے چلتے ہم کیا ہے بستو پربرتن در کو خالستان کہا جاتا ہے بتائیے تو کیا کہتے ہیں فرینڈز میں بے کہتے ہیں بستو پربرتن کی در کو ہم بے کہتے ہیں بستو پربرتن کی در کو کیا کہتے ہیں بے کہتے ہیں دیکھو پھر آگے 538 یدی کوئی بستو سمان سمیں انترال میں سمان دوری تیہ کرتی ہے تو اسے خالستان میں کہا جاتا ہے تو بتائیے کیا کہا جاتا ہے اے سمان گتی 538 کا اپسن نمبر اے جب کوئی بستو کیا ہے سمان سمیں انترال میں سمان دوری تیہ نہیں کرتی ہے سوری اس میں دوری اگر اس میں تیہ کرتی ہے تو دوری اس میں نہیں دوری تیہ کرتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کتنا اے سمان گتی جب کوئی بستو سمان سمیں انترال میں سمان دوری تیہ نہیں کرتی تو اس گتی کو اے سمان گتی کہا جاتا ہے اے سمان گتی دوری سمیں گرہ آپ کے بکر میں ہوتا ہے دیکھو تو جب کوئی بستو سمان سمیں انترال میں سمان دوری سمان دوری تیہ نہیں دوکہ اس اپسن میں یہاں پر نہیں ہوگا تیہ نہیں کرتی تو اس کو کہہ جاتا ہے اے سمان گتی کہا جاتا ہے چلے آگے چلتے ہیں پانس انتالی بستھاپن کے پریورتن کی در کو کیا کہتے ہیں بتائیے تو کیا کہتے ہیں بے کہتے ہیں کسی نردست دستا میں کسی بستوی گتی کو کہا جاتا ہے بتائیے پانس چالیس کا کیا کہہ جاتا ہے اس میں بے کھا جاتا ہے پانس اکتالی میں سے کون سی ماترہ چال کے ساتھ اس گتی نردست کرتی ہے بتائیے بے گ دیکھو گتی سیل بستو کے جو بستھاپن کے در یا ارثات ایک سیکنڈ میں ہوئے بستھاپن کو ہم بستو کا بے کہتے ہیں بے کیا ایک سدسراسی ہوتا ہے چلے آگے چلتے ہیں پانس چالیس ایک نشتی دسا میں بڑھ رہی بستو کی گتی کو بے گینک سفدہ والی میں کس پد کے روپ میں جانا جاتا ہے بتائیے بے کے روپ میں جانا جاتا ہے چلے پانس چو تالیس اس کیا ہے سمیہ کے ساتھ بستھاپن میں پریورتن کی در کو کہا جاتا ہے بتائیے کیا کہا جاتا ہے اپس نمبر سی بے کہا جاتا ہے چلے فرینڈس پانس سو چوالیس کیا ہے پرکشیپ پہ گتی تو دیکھو کسی کونسے پھینکے جانے پر کوئی بستو سرویادک دوری سرویادک دوری تک پری کی پہ ہوتی ہے تو اس کون کا مان کتنا ہوگا تو دیکھو جب کون کا مان پیتلیس انس ہوگا تو سرویادک دوری جب بستو تی Bird یعنی کہ اگر ہم اس کی پراست نکال لی یعنی کے رینج دیکھو رینج کتنا ہوتا ہے رینج ہوتا ہے اس کا رینج کتنا ہوتا ہے فرنس یعنی پراس پراس جو ہوتا ہے کتنا ہوتا فرمولیس کا یو سکوئر سائن ٹو تھٹا اور بٹے کتنا جی دیکھو اگر ہم تھٹا امان یہاں سے کتنا پیتالیس انسم رکھیں گے تو سائن کتنا ہوگا نبی ہو گیا اور سائن نبی والیو کتنی ہوتی ہے بن تو کتنا آ رہا ہے اس کی پراس یو سکوئر اپون جی تو وہ ادھکتم دوری کب تیہ کرے گی جب کون اس میں تھٹا امان کتنا ہو فرنس اس میں پیتالیس انس ہوگا تب وہ ادھکتم دوری تیہ کرے گی چلے آگے چلتے ہیں پانس سو پیتالیس کا ہے کسی پرکشے پہ کا پرکشے پرکشے بکر یا پتھ ہوتا ہے خالیستان بتائیے کیسا ہوتا فرنس یہ ہوتا پرولائکار تو فرنس آج کے لیے بس اتنا ہی ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک آپ ہمارے میچ بیتکوصل کو سرچ کیجئے میچ بیتکوصل کو آپ سرچ کیجئے اور پلیلیسٹ میں آپ کو سائنس کی ویڈیو مل جائیں گی کیونکہ سائنس کی ویڈیو میں جتنے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہیں دوستو وہ سب دیکھ لیجئے کیونکہ ساری ویڈیو امپورٹینٹ ہیں اور ریلوے میں کیا ہوتا ہے فرنس کسنس کیا ہوتا رہتے ہیں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں بار بار کسنس پوچھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے فرنس ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں جائے بھارت